سلطان سارنگ خان کا قلع روات دو بڑی شخصیات یہاں سے گزری ہیں ایک سلطان سارنگ اور شہر سارسوری سبسکرائب آر چینل اور ٹچ تی بیل آئیکن روات عربی زبان کے لفظ روات کی بگڑی ہوئی شکل ہے روات کے لوکوی مانی سرائے کے ہیں موجودہ قلعہ ایک قدیم کاروان سرائے تھی جو کہ جرنیلی روڈ کے ساتھ مسافروں کی سہولت یا سرکاری اہلکاروں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی گئی تھی اس کا فن تعمیر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ قلعہ نمہ سرائے پندرویں صدی کے اوائل میں سلاتین دہلی کے زمانے میں تعمیر ہوئی یہ فوجی نکتہ نظر سے ایک انچائی کے مقام پر بنایا گیا کلامستان میں ہجرے بنے ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی افراد یہاں ٹھہرتے تھے یہ قلعہ گکھڑ قبیلے کے سربراہ سردار سلطان سارنگ خان کے قبضے میں تھا شیر شاہ سوری نے سارنگ خان کو پیغام بجوایا کے اس کو تسلیم کیا جائے لیکن سردار سارنگ خان نے دو ٹوک انکار کر دیا جس پر شیر شاہ سوری کی فوجوں نے رواد پر چپائی کر دی سلطان سارنگ خان کو شکست ہوئی اور وہ اپنے سولاں بیٹوں سمیت شہید ہو گئے اب وہ اسی قلعہ کی مٹی تلے اپنے سولاں بیٹوں کے ساتھ دفن ہیں جو سلطان سارنگ تھا اس کے انڈر یہ سارا قلعہ آتا تھا لیکن شیر شاہ سوری نے اسے کہا کہ مجھے مانو لیکن اس ایک تلفات کے بعد اس نے اس کے ماننے سے انکار کیا اس کے نتیجے میں شیر شاہ سوری نے سلطان سارنگ سمیت اس کے سولاں بچوں کو قتل کر کے مار کے یہیں دفنا دیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشاندہی ہیں اس واقعے کی یہ ان کے بچوں اور شیر شاہ سوری یہ جو سلطان سارنگ تھا اس کے بچوں کی یہ آپ یہاں پر بھی نظر دھڑا سکتے ہیں تو یہ ساری جو قبریں ہیں یہ ان کی اور ان کے بچوں کی ہیں اور اس کے بعد ایک ہسٹری یہ ایک ہسٹری ہے اس ہسٹری کو اگر آپ نے پڑا ہو آپ کو آپ جانتے ہوں تو یہ ایک بہت ہسٹوریکل ہے کلا کے اندر ایک تین گمبت والی مسجد بھی ہے جس میں پانچ وقت نماز ادا کی جاتی ہے کلا میں ایک مقبرہ بھی موجود ہے جوگ ایک سب سے بہتر حالت میں ہے کلا میں لا تعداد قبرے ہیں جن کی حالت اب کافی خراب ہو چکی ہے رواد شہر سے اوپر تھوڑا سا چند قدم فاصلے پہ آئیں گے آپ ایک بہت بڑا قلعہ خوبصورت قلعہ ہے ماشاءاللہ پہلے زمانے والے لوگوں نے یہ تعمیر کیا تھا پورے پاکستان بار ملکوں میں میرا یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ آئیں وزٹ کریں اور اس قلعے کو دیکھ رہے ماشاءاللہ یہ ہمارا بہت پیارا قلعہ تھا پہلے وقتوں میں لیکن آج کل اس کا بہت خاصتہ حالت ہے تو میرا یہ پاکستان کے جناب وزیراعظم سے یہ اپیل ہے کہ اس قلعے کی طرف بھی توڑا نظر سانی کریں یہ ہمارے قومی ورثہ ہے قلعہ کے دو دروازے ہیں صدر دروازہ جو کہ مشرق میں ہیں دروازے کے دو برج بھی تھے جس میں سے ایک اب گھر چکا ہے دوسرا دروازہ شمال میں ہے دروازے کے ساتھ ہی مورچے بنے ہوئے ہیں جو دفاعی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں کبروں کی حالت دیکھ لیں یہاں پر کوئی بھی بندہ آکے یہاں پر یہ گھاس آپ دیکھ سکتے ہیں تو گھاس بھی یہاں پر کٹنگ نہیں ہے کسی قسم کی بھی اور یہاں پر لوگوں کا اٹھنا بیٹنا ہے اور یہاں پر کم از کم یہاں پر تھوڑا سا ایسا اسٹریکل پلیس بنا دینا چاہیے تاکہ لوگ آکے یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں اور اسٹری بتا سکیں کہ یہ ہماری اسٹری تھی اور وہ بھی اس سے فائدہ مند ہو سکیں دنیا میں قوم سکافتی ورسے کو سمحال کر رکھتی ہیں اگر ہم اپنے ان ورسوں کو سمحالنے میں ناکام رہے تو ہماری آنے والی نسلیں اپنی تاریخ سے محروم ہو جائیں گی موسیقی موسیقی